اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے بس ایک بات تھی دل میں کچھ دنوں سے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں جیسا کہ یوٹیوب پہ ہر نئی یوٹیوبر کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس کے چینل پہ ہزار سبسکرائب مکمل ہو جائیں ویسی ہی میری بھی بیشتی اس میں کوئی شک نہیں کہ محنت کا صلح انسان کو ضرور ملتا ہے آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو دیکھا میرے کام کو سراہا اسے پسند کیا لائک کیا شیئر بھی کیا آج الحمدللہ دس منت کے بعد میرے سبسکرائب تیرہ ہزار پلس ہیں میں نے کسی سے نہیں کہا کہ مجھے سبسکرائب کرو میری ویڈیوز کو شیئر کرو لیکن یہ آپ لوگوں کا پیار تھا جو میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہے اسے لائک بھی کیا شیئر بھی کیا مجھے سبسکرائب بھی کرتے رہے میرے دل کو اس بات کی خوشی ہونے کے ساتھ ساتھ دل پریشان بھی ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لئے جن کی ویڈیوز میری ویڈیوز سے کئی گناہ زیادہ اچھی ہیں وہ ڈیزارف کرتے ہیں کہ ان کی ویڈیوز کو لائک کیا جائے سبسکرائب کیا جائے شیئر بھی کیا جائے لیکن میری ویڈیوز کے مقابلے نہ دو ان کی ویوز ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے سبسکرائب بڑھتے ہیں فرنڈز میری تعلیم اتنی نہیں ہے کہ میں لفظوں کی خوبصورتی سے آپ لوگوں کو اپنے دل کی بات سمجھا سکوں لیکن کہتے ہیں کہ احساس سے بنے لفظوں کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں پر اثر ضرور کرتی ہے بس انسانیت کے ناتے ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ پا رہی ہے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے بے شک مجھے سبسکرائب نہ کریں میری ویڈیو کو واش نہ کریں لائک نہ کریں شیئر بھی نہ کریں کچھ بھی نہ کریں لیکن جو ویڈیو آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے اس پر کم از کم لائک کومنٹ کچھ نہ کچھ رسپانس اس کو لازمی دیں تاکہ یوٹیوب اس کی ویڈیو کو فاروارڈ کرے اس کے لئے کچھ فائدہ ہو اور صرف ہمارے لائک کرنے سے شیئر کرنے سے اور سبسکرائب کرنے سے کسی کے چہرے پر مسکرات آ جاتی ہے کام کرنے کی امید بندی رہتی ہے تو میرے خیال میں یہ صدقہ جاریہ ہے میں نہیں جانتا کہ میں اپنے دل کی بات تاب لوگوں تک پہنچا بھی سکاؤں کے نہیں لیکن میری ان سب باتوں کا مقصد ہرگز کسی کی دلہ ظاہری کرنا نہیں تھا میری کوئی بات بری لگی ہوئی یا ایسی کوئی بات میرے موہ سے نکلی ہو جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو اس کے لئے معذرت جاتے جاتے اگین پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بے شک مجھے لائک سبسکرائب نہ کریں میری ویڈیو کو فاروارڈ نہ کریں لیکن جو حق دار ہیں جن کے ویڈیو آپ کو پسند آئے ان کو لازمی لائک بھی کریں شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کریں آپ کے صرف ایک بٹن دبانے سے اگر کسی کے چہرے پر مسکرہٹ آ جاتی ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے اگر آپ اپنے کسی عمل سے بے شک ہو عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو کسی کے چہرے کی مسکرہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں تو یقین مانے دل کو بہت سکون ملتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تینک یو اللہ حافظ